اعوذ باللہ من الشیطان العظم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والموصلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کہا جس علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت قرآن مجید کے دوسرے پارے کا رکو نمبر ایٹ میں جو آیات ہیں وہ میں تلاوت انشاءاللہ کروں گا ان کا ترجمہ بتاؤں گا اور ان کے مختصر تفسیر کم وقت میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا اس رکو میں سورہ بخرا کی آیات ون ایٹی نائن سے شروع ہو کر ون ایٹی سکس تک ہیں یعنی ٹوٹل آیت آٹھ آیات ہیں عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسلونک عنی الہیلہ قل ہی مواقیت لننا سے والحج و لیسل بغرو بانتات البیوت من زہورها ولیکن البغر من اتقوات البیوت من ابوابها و اتقو اللہ لعلکم تفلحون ترجمہ یہ ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہینے میں چاند کی مختلف صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہیے کہ یہ تقسیم اوقات اور طبعی تقویم کا مظہر ہے لیسل یہ لوگوں نے نظام زندگی کے لیے جو چیزیں حج کے تعلق سے متعہین کی ہوئی ہیں اس کے لیے اور دوسرے زمانے جاہلیت میں جو مروج تھا کہ حج کے موقع پر جب لوگ احرام بان لیتے تھے تو پھر گھر کے دروازے سے اندر نہیں آتے تھے بلکہ عقب سے داخل ہوتے تھے تو یہ کام نیک نہیں ہے کہ عقب مکان سے اندر آؤ بلکہ نیکی یہ ہے کہ تقویم دیا کرو جو صحیح طریقہ ہے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور خدا کے نفرمانی سے پریس کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ منقول ہے کہ آج بن جبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کیا کہ ہم سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ چاند کیا ہے کیسا ہے اور یہ تدیجن بدر کامل کی صورت میں کیوں اختیار کرتا ہے اور پھر دوبارہ پہلی حالت میں آتا ہے تو یہودیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ چاند کس لی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے ان سوالات کے جواب میں محل نظر آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ چاند کی مختلف صورتیں انسانی نظام زندگی کے لیے بہت سے فوائد کے حامل ہیں جیسا کہ سا آیت کی شان نزول میں آیا ہے کہ کچھ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے مطالق سوالات کرتے تھے تو اس سوال کے جواب میں خودمدعالم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ چاند کے آثار وہ فوائد بیان کریں انہیں بتائیں کہ مہینوں کی تعداد طلوع حلال کی صورت میں اور پھر تدیجاً اس کی تبدیلی عبادت اور دینی فرائز کے انجام دہی نیزمادی نظام زندگی کے لیے بہت کارامت ہے حقیقت میں چاند ایک طبیعی تقویم ہے جو تمام افراد بچہ کے لیے عام ہے اس سے تمام لوگ چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا انپڑھ ہوں اور دنیا کی کسی حصے میں بھی آباد ہوں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں قوانین اسلام کی خصوصیت اور امتیازی ہے کہ انہیں عموماً طبیعی اور جو شتری یعنی جو رواج ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو حکامات دیے گئیں اس سے متعلق یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کبھی بالشت کو اور کبھی قدم کو اور کبھی انگلی کی گئروں کو اور کبھی انسان کے طول اقامت کو پیمانہ کرا دیتا ہے اس طرح وقت کے تعہین کے لیے غوب ہے افتا اب طلوع فجر اور سوہج کے نصف نحاظ سے گزر جانے اور چاند دیکھ لینے کو مختلف مواقع پر میزان کرا دیتا ہے آیت نبی ون نینٹی یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُوتَدِينَ ترجمہ یہ ہے اور آئے خدا میں تم ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو کیونکہ خدا تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اس آیت میں قرآن نے ان باتوں سے قتال کا حکم صادق فرمایا ان لوگوں سے جو آغازیں جنگ کریں اور مسلمانوں کے سامنے تنوار نکال لیں قتال کے بارے میں بھی پاقہ دا ہدایت قرآن نے فرام کی ہے جو ایک جہاد کا طویل چپٹر ہے آیت میں ون اینٹی ون اشارت ہوتا ہے کہ وقتلوہم حیث سقفتموہم وآخرجوہم من حیث وآخرجوکم والفتنة وآشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فین قاتلوکم فقتلوہم کذالک جزاؤل کافرین اور انہیں بدپرستوں کو جو کسی جوم و تجاوز سے مونہی مڑتے جہاں پاؤ قتل کر دو جہاں یعنی مکہ سے انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے انہیں نکال دو اور فتنہ وبدپرستی قتل سے بھی پتہ رہے اور ان سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ وہاں پر تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں پس اگر وہ تم سے جنگ کریں تو انہیں قتل کرو یہی ہے کافروں کی جزا فَإِنِنْ تَحْوَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ اور اگر وہ بھوک جائیں تو خدا بخصے والا میرے بان ہے اس آیت میں ان دو آیت میں خدا نموند تعالیٰ نے بلکہ ون نائنٹی سے ون نائنٹی فائف تک میں خدا تعالیٰ نے ان کفار مکہ کے بارے میں مسلمانوں کی ذمہ داری کو واضح کیا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کیا انہیں ہر قسم کی حضیت و آزار پہنچائی اور انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے ہزاروں جتن کی پہلی آیت میں اس حکم کے دائرے کو غصت دیتے ہوئے مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ ان دشمنوں کو جہاں بھی وہ آمادہ پیکار دیکھیں دیکھو قتل کر ڈالو اور جیسے انہوں نے اپنی پوری قوت سے مسلمانوں کو مکہ سے باہر نکالنے اور آوارہ آوارہ منزل کرنے کے لئے ان اخدام کیے ہیں ان سے وہی سلوک کرو اور انہیں مکہ سے باہر نکال دو اور فتنہ قتل سے بتر ہے لوگت کی اعتبار سے فتنہ کا ایک وسیع معنی ہے اس کے مرفوع میں ہر قسم کا مکو فریب فساد شرک گناہ اور اسوائی شامل ہے اس آیت میں اس سے مراد وہی شرک اور بود پرستی ہیں جو بہت سے اجتماعی مفاسد اختلاف اور پراغدگی اور فساد اور خورجی کے تشمہ ہے آیت نمبر بنتیتری یہ ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتْتَلَا تَكُونَ فِتْنَتُمْ وَيَكُونَتْ دِينُ لِللَّهَ فَانِنْتَهُ فَلَا عَرْدُوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تَجْمَہِ یہ ہے اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ مت پرستی اور لوگوں سے سلبِ آزادی کی حالت باقی نہ رہے اور دینِ خدا کیلئے مخصوص ہو جائے پس اگر وہ اپنی غلط روش سے دستبردار ہو جائیں تو ان سے مضاہمت نہ کرو اور مضاہمت نہ کرو تعدی اور تجاوز ظالموں کے علاوہ کسی کا شعبہ نہیں ہے انسان اگر قرآن کے حکامات پر نظر کرے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ابتدائی جہاد آزادی دفاعی جہاد شیخ و بد پرستی کے خلاف جہاد اور فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لئے جہاد یہ تمام ایک طویل موضوعات ہیں جن پر قرآن نے بحث کی ہے آیت نمبر ونائنٹی فور میں اشاند ہوتا ہے کہ الشہر الحرام و بشہر الحرام والحرمات و قصاص فَمَنِ عَرْتَدَ عَلَيْكُمْ فَارْتَدُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَرْتَدَ عَلَيْكُمْ وَتَّقُوا اللَّهُ وَعْلَمُونَ اللَّهُ مَعَ الْمُتْتَقِينَ ترجمہ یہ ہے کہ حرام مہینہ حرام مہینوں کے مقابلے میں ہیں اگر دشمن اس کا اعترام نہ کر رہے ہیں تم سے لنے تو تم بھی مقابل بالمثل کا حق رکھتے ہو اور تم اور تمام اور تمام حرام اور قابل اقتصاص ہیں تمام حرام عمور قابل اقتصاص ہیں اور بتاو کہ کلی جو شخص میں تم پر تجاوز کرے تو اس کی طرح تم بھی اس پر تانٹیک کر سکتے ہو اور خدا سے ڈرگتے رہنا اور زیادتی نہ کرنا اور جان لو کہ خدا پریزگاروں کے ساتھ اسلام کہتا ہے کہ جس قدر تم پر ظلم اور تعدی ہو اس کے جواب اسی طرح دو اور تسلیم کا معنی موت اور مقابلے کا معنی زندگی ہے یہ ہے اسلام کی منطق البتہ یہ عمر دوستوں کو معاف کرنے اور ان سے دھگزہ کرنے کے منافی نہیں ہے اور یہ ایک الگ بحیث ہے اور خرج کرنا معاشرے کو ہلاکت سے بچاتا ہے آیت جہاد کے ذہل میں یہ تمام آیات ہیں لیکن اس سے ایک کلی و اجتماعی حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خرج کرنا افراد معاشرے کو ہلاکت سے بچانے کا باعث بنتا ہے اس کے برس انفاق اور خرج کرنے کے لیے عمل کو فراموش کر دی جائے اور دولت ایک ہی طبقے کے پاس جمع ہو جائے تو ایک محروم اور ایک سے لوگوں کے افسریت وجود میں آ جائے گی جو بیچارے محروم رہیں گے اور وہ اس حالت میں زیادہ قائم بھی نہیں رہ سکیں گے اور جلد ایک دھماکہ ہوگا جس کے نتیجے میں انسان اور سمارتاروں کا حال یعنی مال جلد کا خاکستہ ہو جائے گا اس سے خرج کرنے اور ہلاکت سے بچنے کا باہمی غد بھی واضح ہو جاتا ہے آیت 196 طویل ہے میں تلاوت کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمر اللہ فین احسنتم فقد فمستیسر من الحج ولا تحلق اوسکم حتى یبلغ الحد محل فمن کانا من کم عزیز او بھی ازم میر راس ففدیت من سیام اور صدقت اور نسق فیزا من توم فمن تمت عرب الامر فمستیسر من الحد فمن لم یجد فسیام سلاست ایام فی الحج وَصَوَحَتٍ اِذَا رَجَعَتُمْ تِلْكَ اَشَرَتٌ كَامِلًا ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَحْلُهُ اَحْلُهُ حَذَرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعِقَاب ترجمہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کو خدا کے لئے مکمل کرو اور اگر محصور ہو جاؤ اور ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں جن کے باعث تو مکہ میں داخل نہ ہو سکو مثل دشمن کا خوف ہو یا کوئی بیماری لحاف ہو جائے تو جو قربانی فرہام ہو اسے زبا کرو اور احرام سے خارج ہو جاؤ اور اپنے سروں کو نہ مڑواؤ تو جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے اور قربان گاہ میں زبا نہ ہو جائے اور اگر کوئی بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف و عذیت ہو اور مجبور ہو کہ وہ اپنے سر نہ مڑوائے تو اسے چاہیے کہ گوزہ صدقہ یا گوزفن کی صورت میں فیتیہ اور کفارہ دیں جب بیماری یا دشمن سے معمون ہو جائے تو جو لوگ عمرہ ختم کرنی کے ساتھ ہی حج کا آغاز کر دیں تو جو قربانی انہیں میں سروں سے زبا کریں اور جن کے پاس نہیں ہے تو وہ تین دن حج کے دنوں میں اور سات دن واپس آ کر اپنے وطن میں گوزہ رکھیں یہ پورے دس دن ہیں البتہ یہ ایسے شخص کے لئے ہے جس کے گھر والے مسجد الحرام کے پاس نہ ہو جو اہل مکہ اور اطراف مکہ میں سینہ ہو اور خدا سے روح جان لو کہ وہ سخت عذاب کرنے والا ہے لرز حج قرآن میں دس مقامت پر آیا ہے ان میں سے ہر موقع اس اہم عمر سے مربوط کسی نہ کسی حکم یا معاملے کی طرف اشارت کیا گیا ہے مثلا وَعَزِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ ترکتے ہوئے حج نہ کر سکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے اولاد کو وسیعت کر کے جائے کہ اس کا حج جو ہے وہ ادا کرا دیا جائے اس کے مال میں سے خدا اندیعلم کی بارگاہ میں دعائیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پرامل کا نیتوفیق نصیب ہو وارث سے قرآن حضرت امام زمانہ کا جلد ظہور ہو اور خدا اندیعلم ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم ان کے آوان و انصار میں شامل ہو سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ